نواز شریف صاحب کے پاس گیا کچھ طویل اور کچھ مختصر ان سے میٹنگ ہوئیں اور اس میں جو میں نے دیکھا ان کا عظم ان کا پختہ ارادہ ان کا پاکستان کے لیے سرف کرنے کا ایک ویزن ان کا پاکستان کے لیے فکر مند ہونا ان کا پاکستان کے حالات کے حوالے سے اپنی ٹیم کی سربرائی کرتے ہوئے دن رات پاکستان کے لیے منصوبہ بندی کرنا بہتری کی یہ دیکھ کر مجھے اتمنان ہوا کہ انشاءاللہ و تعالی اس گرداب سے نکالنے کی پوزیشن میں انشاءاللہ و تعالی مسلم لیگ کی قیادت ہے کہ دوزار ستارہ کے ڈبوئے گئے پاکستان کی معیشت کو پھر سے سہارا مل سکتا ہے میں نے جب ان سے کہا کہ بے شمار گفتگو پاکستان کے اندر مختلف اندازے فکر کے لوگ کرتے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر غیر آئینی اقدامات کرنے والے دوزار ستارہ کے کردار اگر ان کو کٹہرے میں نہ بھی لایا جائے یا لایا جائے تو اس سے کیا پاکستانی قوم کے پیٹ بھوک سے جو خالی ہیں بھر سکتے ہیں ان کو کٹہرے میں لانے سے دو وقت کی روٹی پاکستانی قوم کو مل جائے گی تو مجھے اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر لیاقت علی خان محترمہ فاطمہ جناس ذلفکار علی بھٹو یہاں تک کہ نواز شریف ان کے ساتھ جو جو سلوک ہوتا آیا ان کو بلا دیں وقتی طور پر ایک سائیڈ پہ رکھ دیں مگر یہ سوال اٹھانے والوں سے میں سوال کرتا ہوں کہ مجھے بتاہے کوئی کہ جب ہم انصاف رہم کرنے والے ادارے پہ انصاف نہ دینے پر تنقید کرتے ہیں جب ترازو ہاتھ میں پکڑنے والے جو ہیں ان کا ایک پلڑا جھکا ہوا ہمیں نظر آتا ہے تو ہم تنقید کرتے ہیں ہم واویلا کرتے ہیں ہم انصاف کا تقاضہ کرتے ہیں تو پھر اگر منصف انصاف کوئی ایک دو تین کرتے ہیں آئین قانون کے مطابق فیصلے دینے کی کوشش کرتے ہیں یا دیتے ہیں تو کسی کو کہا جاتا ہے کہ اس کا دماغی تبازن درست نہیں اور کسی کو جب طاقتور افراد دباؤ میں لا کر آئین قانون کے مطابق فیصلے کی بجائے اپنا فیصلہ سنانے کی تلقین ہدایت کرتے ہیں وہ انکار کرتے ہیں تو ان کو نوکل سے ہٹا دیا جاتا ہے اگر فیضہ بات بھرنے کی ججمنٹ کوئی دیتا ہے انصاف قانون کے تقاضوں کے مطابق تو اس کی خلاف ریفرنس فائل کر دیا جاتا ہے کروا دیا جاتا ہے تو پھر اگر آپ انصاف رہم کرنے والے لوگوں کے پیچھے قوم کھڑی نہیں ہوگی تو کل کو انصاف کون کرے گا پھر آپ کس سے مطالبہ کریں گے کہ آپ انصاف نہیں کر رہے کیونکہ انصاف کرنے والوں کا حشر آنے والے انصاف کرنے والے جب دیکھ چکے ہوں گے تو پاکستان میں وہ ترازو کے پلڑے برابر کیسے نظر آئیں گے پھر آپ دیکھیں ان کا کہنا تھا کہ چلیں ہم کہتے رہے کہ طاقتور حلقے ہمیشہ ان میں بیٹھے لوگ اپنی کوئی ایکسنشن کے لیے یا اپنی بالا دستی کے لیے جو ادامات کرتے ہیں تو ان کے خلاف ہم بات کرتے آئے ہیں چلیں اگر کوئی ایک پولیٹیکل ادارہ ہو گیا اگر کسی نے خود اعتصابی کر لی بڑا اچھا ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ دوسرے ادارے بھی کریں جبکہ حقائق یہ ہیں کہ تمام ریاستی اداروں میں خود اعتصابی کا عمل کرنے کا طریقہ کار موجود ہے وہ الگ بات ہے جن کا اعتصاب ہونا چاہیے وہ اتنے باثر بات طاقتور ہوتے ہیں کہ وہ پورے ادارے کو اپنے اثر میں لے لیتے ہیں اور اعتصاب اپنا ہونے نہیں دیتے ہیں مگر کیا پاکستان کے اندر اب روش یہاں تک آ گئی آدھ حالات یہاں تک آ گئے ہیں کہ پہلے ہم بات کرتے تھے اور آج کسی کی نئی اپوائنٹمنٹ پر دھرنے دلوائے جائیں کسی کی نئی اپوائنٹمنٹ کو قبول نہ کرتے ہوئے نو دس مئی کو بغاوت کروا دی جائے کیا پاکستان کے اندر حالات اس نہج تک آ جائیں کہ اداروں کے اندر بھی مسلح جتھے یا مسلح جتھوں کے سربراہان جو ہیں وہ اپنی مرضی کی پوسٹنگ اپنی مرضی کے فیصلے کروانے کے لیے دباؤ ڈالیں اور ہم چھوک کر کے دیکھتے رہے تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ ریاست کے لیے قربان ہونے کے لیے بنے ہیں یا ریاست کو اپنے اوپر قربان کرنے کے لیے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہم دیکھتے رہ جائیں یہ تھا ان کا سوال ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ مٹی پاؤ اگے چلیں بات تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دوہزار ستارہ کے کردار جو ہیں نہ کریں اتصاب ان کا کوئی نہیں کروانا چاہتا ادارے نہیں کرنا چاہتے ہیں سمجھتے ہیں لوگ دو وقت کی روٹی کو لوگ ترس رہے ہیں کوئی کہتا ہے کہ جناب اس سے تو پھر وہ ایک کیفیت پیدا ہو جائے گی ٹکڑو کی کھیچا تانی کی تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو ایک سائٹ پر رکھ دو مجھے ان سوالوں کا جواب دے دو اگر وہ سوالوں کا جواب دے دے جو جواب دے میں ماننے کو تیار ہوں مگر کمرے میں بیٹھ کے بات اور کرنا اور کسی کی خواہش پر لکھنا کچھ اور یہ مناسب نہیں ہے پھر میں نے جب ان سے سوال کیا کہ پاکستان کے اندر آج حالات یہ ہیں کہ لوگ بجلی کے بل دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں دو وقت کی روٹی بچوں کو کھلانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں آج پاکستان کے اندر آئی ایم ایف جس طرح اپنا اثر اور سوک بڑھاتا جا رہا ہے دیگر مالیاتی ادارے جس طرح پاکستان کو جو کنٹرول کر رہے ہیں اس کے ہوتے ہوئے ہم کس طرح چل پائیں گے تو مجھے بڑی پریشانی میں مگر ان کی توجہ حالات پر اور حل کی طرف اتنی تھی کہ مجھے اس بات پہ احتمنان ہوا جب انہوں نے اپنی ٹیم کو بریفنگ دیتے ہوئے یو اے ای کطر سعودی عرب چین سے اپنے ہونے والے مذاکرات معاملات فوری نویت کے جس سے رلیف مل سکے اور دیر پا عمل جس سے مہنگائی کو کنٹرول کیا جا سکے اور مجھے یہ دیکھ کر بھی سن کر بھی ان کے زبان سے اتمنان ہوا کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم آئی ایم ایف آئی پی پی سے کیے گئے معاہدے جن کی وجہ سے ہم گرداب میں پھسے ہوئے ہیں ان سے نکالنے کے لیے ہم اثر نو چیزوں کو دیکھیں گے انہوں نے جب کہا کہ ہم انشاءاللہ سی پیک ایک نئی اور توانا شکل میں دیں گے جب مجھے یہ سن کر جب انہوں نے کہا کہ ہم کسی طور پر بھی پریشان حال مایوس قوم کو اکیس اکتوبر کو میں یہ کہوں کہ میرا استقبال کرنے کے لیے ائرپورٹ سے آپ آئیں اور آپ استقبال کریں ہم کون سا چیز فتح کر کے جا رہے ہیں ہم کون سا جشن بنانے جا رہے ہیں کیا اس بات کا جشن نہ ہوں کہ دوزار ستارہ میں ایک ترقی کرتا پاکستان آج ڈوبا ہوا پاکستان ہے میں اس بات پہ لوگوں کو کہ ڈول کی تھا پہ میں اس بات پہ لوگوں کو کہ آپ آتش بازی کریں بنگڑے ڈالیں کہ پاکستان کے اندر آج پیٹرول کی قیمتے آسمان کو چھو رہی ہیں ڈالر آسمان کو چھو رہے کرزے بڑھ گئے ہیں میں منارہ پاکستان آنے کے لیے پاکستانی قوم کے ہر مقتبہ فکر کے ہر شعبہ زندگی سے تلق رکھنے والے لوگوں کو اکٹھا اس لیے کر رہا ہوں اکٹھا ہونے کی اس لیے بات کر رہا ہوں اس لیے ان کو منارہ پاکستان 21 اکٹوبر کو بلا رہا ہوں کہ ہم ایک نیا تجدید اہد کر رہے ہیں ہم پاکستانی قوم کو اس گرداب سے نکالنے کا عظم کر رہے ہیں ہم پاکستانی قوم کو ایک قوم بنا کر ہم اس مایوسی سے پریشانی سے قوم کو نکال کر ایک ایجنڈا ایک پروگرام اس دن دے رہے ہیں کہ ہم کس طرح پاکستان کو اس گرداب سے پہلے چھ ماہ میں کس طرح نکالیں گے اور دو سال کے اندر پاکستان کو کس طرح دو ہزار سارہ کا پاکستان بنائیں گے انہوں نے کہا کہ ہمارے دور میں تو پاکستان چوبیس مواشی ایک طاقتور سٹیٹ دنیا کی بن چکا تھا مگر امران نے تو اس کو اٹھالیس مواشی سٹیٹ بڑھا دیا مگر ہم تو انشاءاللہ آ کر اس کو کیونکہ ضرورت تیزی سے اس مویشت کو درست کرنے کی ضرورت ہے ہم انشاءاللہ اس کو دوبارہ چوبیس نہیں بائیس ویں نمبر پر انشاءاللہ لے کر آئیں گے اس کا روڈ میپ ان کے پاس جو موجود ہے تو میں آخر میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ نواز شریف تین بار کی طرح دوزار دو دوزار آٹھ پاکستان کے سسٹم انتخابات سے باہر رہے اس کو لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں تو یہ پاکستانی قوم کا قبول نہیں ہے لیول پلینگ فیلڈ سب کے لئے ہونی چاہیے بھلے ہمارے لئے کوئی آواز اٹھاتا تھا یا نہیں ہم سب کے لئے آواز اٹھاتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ تمام پلیٹیکل فورسز کو ہونی چاہیے مگر نو دس مئی کے دہشت گردوں کو بھی اگر آپ پلیٹیکل فورس کہتے ہیں تو پھر دہشت گردوں کی کوئی تعریف کوئی ان کی تشریف کوئی اور کوئی کرتا ہے تو وہ مجھے بتا دے تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ پاکستان کوئی اینٹ سے اینٹ بجانے والے کو بھی اگر سیاسی لیڈر کہتے ہیں اور پاکستان کے اندر مسلح جتھے تیار کرنے والوں کو بھی پولیٹیکل فورس کہتے ہیں تو پھر دہشت گرد تنظیم کس کو کہتے ہیں یہ سوال ہیں جو یہ سوال کرنے والوں کو قوم کر رہی ہے جو کہتے ہیں کہ جناب نو دس مئی کے سانیہ کے ذمہ داران کو بھی سزا نہ ملے جو کہتے ہیں کہ فیضاباد دھرنے کی ججمت دینے والوں اور سوال کرنے والوں کہ کیوں آپ ایک جسٹس کے گھر آ کر اس کو دمکا کر اپنی مرضی کا فیصلہ لینا چاہتے ہیں وہ فیصلہ نہیں دوں گا تو اس کو لوکری سے ہٹا دیا جائے اور آئین قانون کے مطابق ایک طاقتور شخص کے خلاف کوئی ججمنٹ دے دے تو اس کا کوئی کہے کہ اس کا دماغی توازن درست نہیں ہے تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کی باتیں نہ کر سکے یہ ہے پاکستان کا ایجنڈا یہ ہے پاکستان کو اس گرداب سے نکال لے نواز شریف آرہ نواز شریف پاکستان کے اندر بہت سی باتیں ہوئیں بہت انہوں نے سوالات اٹھائے مگر انہوں نے جو آخری بات کی انہوں نے جب یہ کہا کہ آج بھوک ننگ میں تڑپتی قوم کو یا گرداب میں پھنسے پاکستان کو میں اکیلہ چھوڑ دوں اور پاکستان نہ جاؤں پھر میں نے اپنی چالیس سالہ سیاسی زندگی میں جو یارہ سال پاکستان سے باہر رکھنے پر مجھے مجبور کیا گیا اور رکھا گیا پھر وہ مجھے تکلیفیں اٹھانے کی ضرورت کیا تھی میں پاکستان کو ان حالات میں اکیلہ نہیں چھوڑ سکتا لہذا اکیس اکتوبر کو منار پاکستان آرہا ہوں نگران وزیر داخلہ اپنی محدود سوچ کے مطابق بات کر رہے ہیں ہمیں اس کے پیچھے کوئی چیز نظر نہیں آتی یہ ان کی اپنی سوچ ہے مگر یہ ہم ان کو بتا دیں کہ مسلم لیگ مسلح جتھے تیار نہیں کیے ہم ان برے حالات میں ان مشکل حالات میں بھی پاکستان بار بار آئے مگر ہم نے کوئی جلاؤ گھراو نہیں کیا آج تو ہم خود کہہ رہے ہیں کہ ہم کون سی چیز فتح کرنے کے لیے آرہے ہیں یا فتح کر چکے ہیں جس کا جشن بنائیں قوم کی بھوک ننگ پہ جشن بنائیں ہم تو قوم کو یونائٹ کرنے کے لیے متحد کرنے کے لیے پاکستانی قوم کو مایوسیوں سے پریشانیوں سے نکال کر ایک نیا اجنڈا پاکستان کی خوشحالی کا دینے آرہے ہیں اس سے نہ کسی کو تکلیف ہے نہ یہ مسلم لیگ نون کا خالی جنڈا ہے یہ پاکستانی قوم کا جنڈا ہے اور نواز شریف وہ شخصیت وہ رہبر ہے جس پہ پاکستان مخالف قوتیں تو اپنی جگہ مگر تمام پولیٹیکل فورسز کے کارکن جو پاکستان کے اندر پولیٹیکل فورسز ہیں وہ بھی نواز شریف کو غیر متنازع لیڈر مانتی ہیں اندر سے یہ تسلیم کرتے ہیں لوگ کہ نواز شریف ہی ایسی شخصیت ہے جو دنیا میں پاکستان کے دوستوں کو اکٹھا کر سکتا ہے جو پاکستان کو اس دردار سے نکالنے کی صلاحیت رکھتا